اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی ہوئی کچھ نئی خبروں کے ساتھ ساتھ اپنے انڈیا کے اندر کئی مسلمانوں کے ساتھ میں ہونے والی دردناک گھٹناوں سے جڑی کچھ سنسنی خیج اور بڑی خبریں بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اس کے علاوہ بھی انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ نئی خبر آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنٹھ تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اپنے انڈیا کے اندر تین آلک گھٹناوں میں مسلمانوں کے ساتھ میں ہونے والے ظلم سے جڑی کچھ نئی اور دردناک گھٹناوں کے بارے میں جس میں سے سب سے پہلے ایک مسلمان مہلا کے ساتھ میں علیگڑھ میں ہونے والی ایک بہت ہی دردناک اور بھیانک گھٹنا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس گھٹنا کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اب ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے انڈیا کے اندر پاسپورٹ بنواتے وقت پولیس ویریفیکیشن کروانے کے لیے تھانے پر جانے سے پہلے بولیٹ پروف جیکٹ اور بولیٹ پروف ہیلمٹ کا انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنے والے مسلمانوں کو اب تھانے میں بلا کر پولیس ویریفیکیشن کے دوران انہیں گولی مار دی جاتی ہے کچھ اسی طرح کی گھٹنا ایک دن پہلے علی گھڑ کے اندر گھٹی ہے جس کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد میں لوگوں کی روح کام جا رہی ہے کیا ہے پوری خبر یہ بھی آپ لوگ جان لیجئے تو دیکھئے علی گھڑ کی ایک 52 سال کی مسلم محلہ جو عمرہ کرنے جانا چاہتی تھی جس کے لیے اس نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا ایک دن پہلے اسے علی گھڑ کوتوالی میں پولیس ویریفیکیشن کے لیے بلوایا جاتا ہے جس کے بعد میں وہ 52 سال کی مسلم محلہ اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر پولیس ویریفیکیشن کروانے کے لیے پولیس تھانے جاتی ہے لیکن تب ہی اس تھانے کا دروگہ اپنے ساتھ ہی پولیس والے کو اندر سے اپنی پسٹول لانے کے لیے کہتا ہے اور جب اس دروگہ کا ساتھ ہی پولیس والا اندر سے اس دروگہ کی پسٹول لاکر اس کے ہاتھ میں دیتا ہے تو وہ دروگہ اس پسٹول کو وہیں لوڈ کرنے لگتا ہے وہیں چیک کرنے لگتا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دروگا کے ہاتھ میں جو پسٹول ہے اس پسٹول کی نلی اس باون سال کی مسلم محلہ کی طرف تھی جو اپنے پاسپورٹ کے لیے پولیس ویریفیکشن کروانے کے لیے تھانے گئی ہوئی تھی اتنے میں اس تھانے کا دروگا اپنی پسٹول کے ٹریگر کو دبا دیتا ہے اور گولی سیدھا اس باون سال کے مسلم محلہ کے سر میں جا کر لگتی ہے جس کے بعد وہ محلہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتی ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاسپورٹ کے لیے پولیس ویریفیکشن کے دوران دروگا کو پسٹول کی کیا ضرورت تھی اور اگر ضرورت تھی بھی تو اسے لوڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی یا پھر اس پسٹول کی نلی اس محلہ کی طرف کر کے اس کے ٹریگر کو دبانے کی کیا ضرورت تھی کیا یہ سب انجانے میں ہوا ہے یا پھر جان بوجھ کر ہوا ہے حالانکہ اس گھٹنا کے بعد نے اس دروگا کو لاپرواہی برتنے کے آروپ میں اسے نلمبت کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف میں جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں لیکن وہی دوسری طرف پیڑت کے پرجنوں کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کے لیے پولیس ویریفیکشن کے نام پر پولیس والوں سے پیسے کو لے کر کچھ ویواد ہوا تھا کچھ کہا سنی ہوئی تھی یعنی اس محلہ کے بارے میں ویریفائی کرنے کے لیے پولیس والوں نے پیسے مانگے تھے اس پوری گھٹنا کا ایک چشمدید گواہ بھی ہے جو اس وقت اسی تھانے میں موجود تھا جس نے یہ ساری گھٹنا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور اب وہ چشمدید گواہ اس دروگہ کے خلاف عدالت میں بیان دینے کے لیے راضی ہے یہ تو ہو گئی پہلی گھٹنا اب دوسری گھٹنا کے بارے میں آپ لوگ جان لیجئے تو دیکھئے مراد آباد کے ایک امام صاحب جو دلی سے مدھ پردیس کے اجین میں امامت کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرین کے اندر کچھ لوگ انہیں دھرم سوچک گالیاں دیتے ہوئے ان کے ساتھ میں مار پیٹ کر رہے ہیں انہیں کٹوا اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں اب پتہ نہیں ٹرین کے اندر اس مولانا صاحب سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی جس وجہ سے کچھ لوگ انہیں دھرم سوچک گالی دیتے ہوئے انہیں مار رہے تھے اور اب خبر آ رہی ہے کہ اس گھٹنا کے بعد میں ان مولانا کا کوئی آتا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے جس کے لیے لوگ شوصل میڈیا پر پولیس والوں سے انہیں ڈھونڈنے کی گوہار لگا رہے ہیں اس کے علاوہ کل سے شوصل میڈیا پر ایک اور مسلم بزرگ کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے جس میں کچھ لوگ اس مسلم بزرگ کے گلے میں جوتوں کی مالا ڈال کر ان کے چہرے پر کالا رنگ لگا کر ان کا ہاتھ باندھ کر کھینچتے ہوئے کہیں پر لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آگے اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس بزرگ مسلم آدمی سے تھوک کر چٹوایا جا رہا ہے یہ ویڈیو اتر پردیس کے صدھارت نگر جلے کے گولہورہ تھانا کی بتائی جا رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں دیکھنے والا مسلم بزرگ کسی ناوالغ لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا یا پھر اس سے موبائل پر کچھ غیر اخلاقی باتیں کر رہا تھا تو اب آپ لوگ بتائیے کہ اگر کسی نے ایسا کچھ کیا بھی ہے تو اس کو سزا دینے کا عدھکار پولیس کو ہے اس کے خلاف میں تھانے میں کمپلین کروائی جانی چاہیے تھی جس کے بعد پولیس والے اس پر کارروائی کرتے لیکن یہاں پر اس بوڑھے مسلم کے ساتھ میں وہیں کے کچھ لوکل لوگوں نے اسے اپنے طریقے سے سزا دینا شروع کر دیا جس کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد میں اس معاملے میں کل چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں ایک مسلم شخص ہے اور تین بہوسنکھیک سماج کے لوگ ہیں اس کے علاوہ بیہار کے اندر ایم آئی ایم بیدھائک اخترال ایمان کو کسی عمر یادو نام کے شخص نے فیس بک پوشٹ کے ذریعے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے حالانکہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے لیکن ابھی تک خبروں کے مطابق اس کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں سعودی عرب میں کام کرنے والی غیر ملکی لوگوں سے جڑی کچھ نئی خبر کے بارے میں جس میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل قسیم پولیس نے تین پاکستانیوں کو وہاں کی لوکل لکڑی چوری کرنے کے الزام میں لکڑی کے ساتھ میں ان تینوں لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ کل سعودی عرب کے حائل میں ایک سعودی شہری کو ایک دوسرے سعودی شہری کے قتل کے الزام میں شنی مار یعنی کل موت کی سزا دے دی گئی ہے تو یہ تھی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ملتے ہیں فر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ